انڈیا دوزار سائس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں چلی گیا پجا دیا نیوزی لینڈ کا گھنٹا اہم ترین ٹاکرا انڈیا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی ہے ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا پہلا سیمی فائنل جو جیت ملی ہے یہ کسی نے بیک میں نہیں دی انہوں نے یہ جیت لڑکر جیتی ہے کیا کمال کی جواب والنگ دیکھنے کو ملی ہے محمد شامی کی جانب سے اور انڈیا کی ٹیم نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرا کے فائنل میں پہنچ چکی ہے کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے جو انڈیا کی ٹکر لے سکے سب سے بڑھ کے کہ انڈیا نے یہ ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ انہوں نے انبیٹیبل ہو کے اس ورلڈ کپ کو ون کرنا ہے کیا بر یہ بات ہے مانکات جہی دوستو دوستو آج دویج 23 ورلڈ کپ سیمی فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو بوری طرح ہرا دیا ہے دوستو بھارت کی طرف سے ساندھر بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کو ملے بیرٹ کولی نے اپنے کریئر کا پچھا سون سینجوری جڑ کے نیا ایتیاس منایا ساتھی ساتھ پروید سرما اور شیرس آیار نے ساندھر بیٹنگ کرتے ہوئے پوری نیوزی لینڈ ٹیم کو باربات کر دیا دوستو بھارت کی ساندھر بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا نے جم کر تاریب کری کہا بھارت اس ورلڈ کپ جرور جیتے گا کیونکہ بھارت کو ہرنے والا ٹیم اس وقت کوئی نہیں دوستو اس پر آپ کو کیا کہنے کمنٹ کر کر جرور بتائیں اینڈیا دوہزار سیس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں چلی گیا پجا دیا نیوزی لینڈ کا گھنٹا پہلے دن سے جب پہلا ورلڈ کپ کا مائل تھا تب سے میں نے بولا تھا کہ اینڈیا دوہزار سیس کا ورلڈ کپ اٹھائے گا دیکھ لو فائنل میں چلا گیا ہے اٹھائے گا بھی وہی ورلڈ کپ ابھی کچھ نیوزی لینڈ نے تھوڑی اچھی بیٹنگ کی تو لوگوں کے ہاتھ پہر کھولنا شروع ہو گئے کہ اینڈیا چوک کاریگا اور بجا دیا گھنٹا انہوں نے پکڑ گے گھنٹا بجا دیا ہے اور گھنٹا بجا دیا انہوں نے پکڑ گے میرا باپر تو نہیں نا روید شرما کہ بھئی وہ گھنٹا بجوائے بلکہ وہ گھنٹا بجاتا ہے اور بجا دیا بکڑ گے نیوزی لینڈ ورلڈ کپ سے بہر ہو گیا ہے اینڈیا ورلڈ کپ دوزار سیس کے فائنل میں چلا گیا ہے مطلب پوری کی پوری ٹیم پرفارمس دیا ہے ٹیم انڈیا نے کیا بھالی کیا محمد شامی یہ بڑی اچھی بات کیا ہے بیگ بیگ کانگریچولیشنز تو ٹیم انڈیا اور دی ہائیلی ڈیزرڈ ایٹ یہ کوئی ان کو جو جیت ملی ہے یہ کسی نے بھیک میں نہیں دی انہوں نے یہ جیت لڑکر جیتی ہے انہوں نے یہ جیت جو جذبہ جوش انہوں نے دکھایا ہے اور جس طرح سے جس سکل سیٹ سے جس زبردست طریقے سے وہ کھیلے ہیں یہ پورا ورلڈ کپ کھیلے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرڈ کرتے تھے میں نے یہ جو سیمی فائنل مرحلہ ہے اس سے پہلے کئی بار میں یہ کہہ چکا تھا آپ کو کہ بھائی انڈیا ٹیم اس وقت جس ریدم میں ہے جس اڑان پہ ہے اگر وہ اس بار ورلڈ کپ نہیں جیتیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں جیتیں گے مطلب اتنی اچھی ٹیم اتنی زبردست ٹیم کے جس کا وہ بولر جو آپ کے ورلڈ کپ پلانز کا حصہ نہیں تھا وہ آیا ہے اور وہ اس ورلڈ کپ نے بھارت کے لیے ایک ٹرمپ کارٹ ثابت ہوا ہے محمد شامی محمد شاہد یہی نہیں ابھی اور سنیے فائنلی انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا ورلڈ کپ لے کے جائے گا یا پھر کوئی اور ٹیم دونوں میں سے اسٹریلیا یا فریقہ میں سے کوئی ٹیم لے کے جانا چاہیے گی دیکھیں اگر سودہ فریقہ ہیں اسٹریلیا دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم آگے آتی ہے تو دونوں ٹیم کو انڈیا شکست دے چکا ہے اور ویسے بھی بات کی جائے ورلڈ کپ فائنل ون کرنے یا نہ کرنے جو دس میچ ون کر چکے ہیں ان کے لیے گیاروہ میچ ون کرنے کو مشکل نہیں ہے کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے جو انڈیا کی ٹکر لے سکے سب سے بڑھ کے کہ انڈیا نے یہ ریکورڈ قائم کرنا ہے کہ انہوں نے انبیٹیبل ہو کے اس ورلڈ کپ کو ون کرنا ہے اور میری بھی وشی جا انڈیا کے ساتھ کیونکہ ہمارا ایشیا ورلڈ کپ ایشیا میں رہ جائے اور سب سے بڑھ کے ہمارا کلچر ہے ہمارا ہواسایا ملک ہے ہم تو ان کو بہت اپشیٹ کریں گے اور بہت زیادہ پرموٹ بھی کریں گے دعائیں بھی کریں گے رب کے آگے کہ اللہ پاک انڈیا والے کو winning آتا کریں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے حرف یقتی کو دینا چاہتا ہوں